اسلام علیکم میوٹیو فیملی کیا حال ہیں آپ سب کے آج ہم بنانے والے ہیں فش بلکل سالن یعنی کہ شور پہ والی فش جو ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں کیا کہ چاہیے یہ دیکھیں پیاز اور ٹیماتر کو ہم نے دو دو تین تین عدد جو ہے چوپ کر کے الگ الگ باریک پیس لیا ہے یہ ہے ہمارا ادرکلیسن جو کہ ہم پیس کے پہرے سے رکھتے ہیں تاکہ ہماری لیے آسانی ہو جاتی ہے تاکہ ہمیں بار بار جب بھی سالن بنانا پڑے پیسنا نہ پڑے کیونکہ سردیاں دن چھوٹے ہوتے ہیں یہ ہے ہمارا میتھی دانا میتھی دانا ایک چمچ لے لیا ہے اس کے بعد جو ہماری مسالے ہیں جیسے یہ پیسے میٹ شلدی پیسہ دنیا اور نمک یہ ہیں ہمارے مسالے تو تیل ہم نے چڑھا دیا ہے تیل ہم نے لیا ہے ڈیڑھ چمچ اس کا اندر سب سے پہلے ہم دالیں گے میتھی دانا اس کو تھوڑا سا کر کر آئیں گے میتھی دانا جب کر کر آ جائے گا یعنی کہ تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا خوشبو آنے لگ جائے گی تو اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے اپنے پیاس پیاس جو کہ ہم نے باریک پیس کے رکھی ہوئی ہے دو سے تین عدد اس کو ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے پیاس ایٹ کرنے کے بعد اس کو چمچ چلائیں گے تھا کہ پیاس اچھے سے بھوننے لگ جائے پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ایٹ کریں گے وہ ہے ہمارا ادرک لیسن کا پیسٹ ادرک لیسن کا پیسٹ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں ہم نے ایک سے ڈیڑھ چو مچ ڈالنا ہے ٹھیک ہے ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد بھی ہم تھوڑا سا چلائیں گے تاکہ یہ بھی مکس ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہمارے ٹیمارٹر ہیں وہ ایٹ کریں گے پر اس سے پہلے ہم اچھے سے اس کو چلا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو بھون لیا تھا اب ہم نے اس کے اندر ٹیمارٹر ریٹ کر دیئے ٹیمارٹر ریٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر باقی جو ہمارے مسالے ہیں ڈرائی فارم میں جو مسالے ہیں جو ہم نے بتایا تھا آپ کو ہلدی ہے پیسٹ دھنیا ہے اور پیسٹ میرچ ہے نمک ہے یہ دال کے ہم نے اس کو اچھے سے بھوننا شروع کر دیا ہے اب آپ کو پتہ ہے مسالے دالنے کے بعد تو بھوننا اچھے سے پڑتا ہے تو ہم اس کو اچھے سے بھون رہے ہیں جب تک اس میں اچھا سا روگن نہ آجائے اوپر اور جب تک یہ اچھے سے اس کی بیسائن پیاز چماتر ہی مرچو کی بھی بیسائن نہ چلی جائے تو اس کو ہم جب تک بھونتے رہیں گے اتنے ہم آپ کو اپنی مچھلی دکھا رہیتے ہیں کہ ہماری مچھلی ہم نے دھوکے ایک سائیڈ میں رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری مچھلی ہے اسے ہم نے دھو لیا اسے ہم نے کوئی فرائے وغیرہ نہیں کیا ہے یہ ایسے ہی رکھی ہے اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو مسالہ یہ دیکھیں کتنا اچھا روگن وغیرہ اوپر آنے لگیا آپ کو دیکھ رہا ہوگا بابلز دیکھ رہے ہوں گے کہ سارا ہمارا مسالہ بھون گیا ہے تو ہم نے اس کے اندر پانی ایٹ کر دیا پانی اس میں اتنا ہی ایٹ کرنا ہے جتنا آپ کو شوربہ چاہیے بیسے تو یہ شوربہ والا ہی سالن بن رہا ہے اس کو ہم چاول کے ساتھ کھاتے ہیں یا روٹی سے بھی کھاتے ہیں لیکن چاول کے ساتھ کھاتے ہیں تھوڑا شوربہ ہوتا ہے بہت ہی اچھا رکھتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈال دیا ہے اس کے اندر پانی اس کے بعد جب اس میں ایک بوائل آ گیا یہ دیکھیں بوائل آ گیا تو اس کے اندر ہم ایٹ کرنا شروع کریں گے ہماری فش فش میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ فش ہم نے نہ تلی ہے نہ بوائل کیا ہے کچھ نہیں صرف دھوکے ایک سائیڈ میں کر کے رکھ دیا ہے اب ہم اپنی فش جو ہے جب اچھے سے ہمارا شوربہ جو ہے نا بلکل اچھے سے بوائل ہو جائے اور مطلب اس میں بوائل زند لگے اس کے بعد ہم نے اپنی فش ایٹ کرنا شروع کر دی فش ایٹ کرنے کے بعد بھی ہم نے ایک آدھ بوائل دینا ہے نا تاکہ فش تھوڑی سی نرم ہو جائے اس کے بعد ہم نے ہلکی آج کرنی ہے تو یہ دیکھیں ہم اپنی فش اس کے اندر دال رہے ہیں اور اگر آپ کو زیادہ شوربہ نہیں رکھنا تو آپ زیادہ پانی نہیں ڈالیے گا پھر آپ پانی کم کر دیے گا تو یہ ہم اپنی فش ایٹ کرتے جا رہے ہیں جیسے ہمارے فش ایٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو چلا کے اور پہلے تو ہم ہائی فلیم پہ ہی رکھیں گے اس کے بعد اس کو سلو فلیم پہ رکھیں اور کیپ کر کے اس کو جب تک پکائیں گے جب تک ہماری فش اچھے سے گل نہ جائے جب ہم ایک آدھ یعنی یہ پانچ دس منٹہ بار اس کا کیپ کھول کے دیکھیں گے اور جب دیکھیں گے ہماری فش گل گئی ہے تو ہم چولہ بن کر دیں گے تو چلیں پھر ہم ویٹ کرتے ہیں اپنے فش کی گلنے کا یہ دیکھیں ببلز بننا شروع ہو گئے ہیں بوائل آ گیا ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا تیز آج پر رکھنا ہے بوائل آنے کے لئے اس کے بعد ہم ہلکی آج کریں گے تو اب ہم نے سلو فلیم کر کے اور اپنا کیپ کر دیا ہے چلیں جی یہ دیکھیں ہمارا مزیدار فش کا وی آئی پیسہ سالن تیار ہے اسی کے ساتھ ہم آپ کو فش کے تلنے کی ریسپی بتائیں گے جو کہ الگ طرح کی ہوتی ہے یہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے مسالے بھی کھاتے ہیں یہ ہے ہماری فش جو کہ ہم نے دھوکے اچھی زیادہ ساف کر کے رکھ لی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں چمچ پسابہ گرم مسالہ ہے دو چمچ اجوین ہے چمچ پسابہ گرم مسالہ ہے چمچ پسابہ گرم اس کو میس کر لیں گے پھر ہم ایک ایک پیس مچھی کو پانی پسابہ گرم بیسان میں دالا کہ ہمیں پرائی کرتے وقت ہمیں پرائی کرتے باستفاہ تو ہمیں لگانا نہیں پڑے بیسان کے مسالے کو ملک کر دے گا سرکا ہمیں ہمارا جاون کا سرکا ہو تو اس سے آپ کو ملک کر سکتے ہیں اس لئے اس سے مچھی بھی نہیں ٹوٹے گی اور اس میں تھوڑا کٹاج بھی آ جائے گی اور مسالے کو ملک مچھی بھونا پکڑ کے رکھے گا جامل کا سرکا بلکتے لڑکا میں آپ کو دیکھا ہوں کس طرح مسالے میں مسالے لگے گا آپ کو ملک کریں� میں آپ کو ملک کریں گے پھر کسی بھونا پھر کنھ سوال پھر کس کانی کریں گے اس کو یہاں پر سوالپیس کےتے ہی کھاتے ہیں یہ ہم نے شروع سے یہ کیا کھاتے ہیں یہاں تم فنگر لاتے ہیں آہاں سنگارہ آئے گا ایک لاکھنیں گے پیشیں گے ایک لیسا بارat ہمارتان میں ایک لیسا مجبت ، پیشیں گے پیشیں گے آپ بچے کو دھو گئے تو یہ بس سائیڈہ کرنی ہے یہ کانٹا اور بیچ کے یہ کننی لگ لے گی ہے ساتے کی اور کچھ نہیں گئے اس کو یعنی لگا کے رکھ دیں گے ہاں جس کو تل کے کھانی ہوں شام میں ہم لوگ شامی دوپیر ہو رہی ہے ہم بھی لگا کے میں نے رکھ رہی ہوں رات کو جس کو بھی کھانی ہوگی اپنا فرائی کرتا رہے گا خاتا رہے گا صحیح تو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری دونوں ریسپی اچھی لگی ہوں گی بائی